صاحب والدہ کی دوائیاں لینی ہے کچھ پیسے چاہیے اپنا کام ختم کرلو جب کام ختم ہو جائے گا تو پھر آنا لیکن پیسے آج نہیں ملیں گے صاحب تنخواہ میں سے کٹ لینا میں مجبور ہوں والدہ کی دوائیاں لے کے جانی ہے بیٹا پہلے کام ختم کرلو پھر آ کے میرے سے بات کرنا صاحب دوائیاں آج لے کے جانی ہے والدہ بہت بیمار ہے ابھی پرسو میں نے دوائی کیلئے تمہیں پیسے دیئے یہ روز کے تمہارے بہانے بیٹا میں سونے لگا ہوں دروازہ بند کر کے چلے جانا اور پیسے تمہیں کل ملیں گے صاحب لیکن پیسے تو مجھے آج چاہیے نا والدہ کی دوائیاں لینی ہے مجھے سونے دو اور جاؤ یار صاحب بھی نہیں مان رہا تھا والدہ بھی بیمار تھی دوائیاں بھی لازمی لے کے جانی تھی میں تو اسی پریشانی میں اللہ سے دوائیں مانگ رہا تھا یا اللہ تو ہی کوئی مدد کر تو ہی رحم کرنے والا ہے جب انسان کا برا وقت ہونا تو ایسے پریشانیاں آتی ہیں پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیراوہ ہوتا ہے مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے اور میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگ گیا پرس چوری کرنے کا میرا پرس کھا ہے نہیں صاحب مجھے نہیں پتا پرس کا آج میں نے تجھے پیسے نہیں دی ہے تُنے چوری کر لی میرا یقین کرو صاحب مجھے نہیں پتا چور تجھے آج میں نہیں چھوڑوں گا صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں ابھی میں تجھے کمرے میں بند کرتا ہوں اور پولیس کو بلاتا ہوں میں کبھی چوری نہیں کی صاحب مجھے معاف کر دو میں چور نہیں ہوں صاحب ترس کھا کہ میں نے تجھے کام پر رکھا اور تُنے چوری کر لی تجھے میں آج چھوڑوں گا نہیں میں پولیس کو فون کرتا ہوں صاحب دروازہ کھول دو صاحب میں نے قسم سے کچھ نہیں کیا میرا یقین کرو صاحب میں چور نہیں ہوں صاحب آپ میرے یقین کریں صاحب میں ایسا انسان نہیں ہوں میں نے کبھی چوری نہیں کی یا اللہ میں کیسے یقین دلا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یا اللہ تُو بہتر جانتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی اور میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا یا اللہ میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں میری مدد کر یا اللہ میں چور نہیں ہوں جب انسان سچا ہوتا ہے نا اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے اے پرس تو یہاں پڑا ہے میں نے اس بچے پر بلا وجہ ازام لگا دیا اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے میرے سوئے اللہ سچ کا ساتھ ضرور دیتا ہے اب میں کیسے اس بچے کا سامنا کروں میں اتنی بڑی عذیت سے گزر رہا تھا چاروں طرف سے مجھے پریشانیوں نے گھیرا ہوا تھا بس میں نے اپنی توقع اللہ پر چھوڑ دی تھی اور اللہ نے ہی مدد کی میری ساپ میں نے چوری نہیں کی ساپ قسم سے مجھے نہیں پتا ساپ بیٹا مجھے معاف کر دے میرے سے غلطی ہو گی میں نے غلط فہمی سے تیرے پر الزام لگا دیا بیٹا میں تیرا گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے یہ پیسے رکھ اور اپنی ماں کی دعا لیا ساپ میں نے کہا تھا نا میں نے نہیں کیا ہاں ٹھیک ہے بیٹا آپ سچے تھے ٹھیک ہے ساپ نہیں ساپ مجھے نہیں چاہیے نہیں بیٹا یہ آپ رکھ لو اپنی ماں کی دعا لیا کبھی بھی کسی پہ ایسے الزام نہیں لگانا چاہیے سوچ سمجھ کے تصدیق کیے بینا کبھی کسی پہ الزام نہ لگاؤ اور شکر اللہ تعالیٰ میں نے تیرے پہ توقع کیا اور تُو نے مجھے اس الزام سے بری کیا ہمیشہ اللہ سے مانگو تاکہ آپ کو دوسروں سے نہ مانگنا پڑے ہمیشہ اللہ سے مانگو